اسلام نیکو میڈے سٹوڈینٹس ای ہوپسو اللہ فیوار فائن ویلکم ٹو مائی کلاس بیٹا ویلکم ٹو مائی چینل یو نو دیٹ لاس لیکچر میں ہم نے ایکسسائز نمبر 5.3 کی تھی اس میں ہم 5.4 کریں گے اس میں آپ کے پاس کیپیٹل اے جونس ہے اس کا سیٹ گیون ہے اور کیپیٹل بی کا سیٹ گیون ہے فائن کرنے کو کہہ رہا ہے اے کروس بی اینڈ بی کروس اے سو سمپل اور سو ایزی کوسٹن ہیں بیٹا میکسیمم آپ کو ٹین ٹو پین منس لگیں گے اس ایکسسائز کو ریوائز بھی کرنے میں اور سٹارٹنگ سے سال بھی کرنے میں ریوائز بھی ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اب آپ کے پاس کیا ہے اے کاما بی اے کے ایلیمنٹس ہیں سی کاما ڈی بی کے ایلیمنٹس ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں لائے رمانے رہیں کروس پروڈکٹ کروس پروڈکٹ کیسے لیتے ہیں جیسے دو فیکٹرز کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اب ایسے ہی اس کو کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ملٹیپلائے نہیں کرنا ٹھیک ہے کاما کے ساتھ ویلیوز دیکھنی ہے اے کا کاما سی اے کا ڈی کے ساتھ اے کاما ڈی بی کا سی کے ساتھ بی کاما سی بی کا ڈی کے ساتھ بی کاما ڈی that is your final answer ٹھیک ہے پھر بی کراس بی کراس اے کا مطلب ہے پہلے بی کی ایلیمنٹس لکھے جائیں گے بی کی ایلیمنٹس کیا آئے بیٹا پہلے سی کاما ڈی اور دین کونسے ایلیمنٹس لکھے جائیں گے اے کی ایلیمنٹس ٹھیک ہے اور اے کی ایلیمنٹس کیا ہیں a کاما b ادھر آپ یہ لکھ لو اور ادھر آپ لکھ لو b کراس a ٹھیک ہے اچھا آپ کیا کریں گے c کاما a آپ کے پاس اچھا نیچے b کراس اے کے ایلیمنٹس دکھیں میرے میں اوپر again لکھنی ہے سی کو اے سے ملٹیپلائے کرو سی کاما آئے سی کو بی سے کرو سی کاما بی دی کو اے سے کریں دی کاما آئے دی کو بی سے کریں دی کاما بی question number 2 do yourself ہے question number 3 ہے find the values of a and b a minus 4 کاما b minus 2 equal ہے 2 کاما 1 a minus 4 کو compare کرنا ہے 2 کے ساتھ b minus 2 کو compare کرنا ہے 1 کے ساتھ then you get the value of a and b a minus 4 equal to a as it is 2 as it is minus 4 right side پہ جائے گا تو plus 4 ہو جائے تو 2 plus 4 کیا ہوتا ہے بیٹا 6 b minus 2 equal to 1 b as it is 1 as it is 1 minus 2 جب shift ہوا تو اس کا sign change ہو گیا b کس کے equal ہو گیا بیٹا 1 plus 2 3 کے تو آپ کے پاس دو values آ گئیں ایک 6 اور ایک 3 ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اس کا third part ٹھیک ہے اسی question کا third part 3 minus 2 a comma b minus 1 a minus 7 comma 2 b plus 5 3 minus 2 a کو کس سے compare کرنا ہے a minus 7 کے ساتھ اور b minus 1 کو کس سے compare کرنا ہے 2 b plus 5 کے ساتھ 3 as it is ra minus 7 ادھر آ کے کیا ہو گیا plus 7 a as it is ra minus 2 a ادھر جا کے کیا ہو گیا plus 2 a b minus 1 equal to b plus 5 3 plus 7 10 2 plus 1 3 a تو 3 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے کیا ہو گیا divide b as it is ra plus 2 b ادھر آ کے کیا ہو گیا minus 2 b 5 ادھر ہی رہا minus 1 ادھر جا کے کیا ہو گیا plus 1 1 میں سے 2 minus کرو 2 میں سے 1 کرو تو minus 1 sign بڑی value والا equal as 6 تو minus 2 side shift کر 2 b equal ہے minus 6 10 by 3 comma minus 6 that is your finally answer اس کے بعد ہم کریں گے question number 4 question number 4 x cross y given x اور y کے elements find کرنے کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے تو sets given ہوتے ہیں cross product ہم ہوت لیتے ہیں اب cross product given ہے x اور y کے sets ہوت بنانے ہر order pair میں first value ہوتی ہے x کی second value ہوتی ہے y کی ٹھیک ہے اب یہ ایک order pair میں اس کا first element x کی ہے values ہے یہ بھی x کی اب x کی elements کیا ہو جائیں گے a b c and d y کی elements کیا ہوں گے وہ تو same ہے تو repeated form میں sets میں نہیں لیکھتے just a ٹھیک ہے question number 5 ہے x کی values given ہے a b c y کی values given ہے d e ٹھیک ہے x کا set given ہے y کا set given ہے find کرنے کے لیے کہہ رہا y cross x یہ y cross y ہے یہ بھی اگر آپ find کرنا چاہے تو آپ find کر سکتے ہیں نہیں تو رہنے دیں y cross x کیسے find ہوگا پہلے y کا set پھر x کا set d,a,d,b,d,c,e,a,e,b,e,c that is where finally answer exercise had been بس اتنا سا کام تھا اس کو کرو اس کی practice کرو اور اگر سمجھ آ گیا ہے تو مجھے ضرور feedback دیجئے گا اللہ حافظ و ایمان اللہ